بھارت دار اندازی کر رہا ہے ہم اس طرح سمون بکمن بیٹھے ہیں اور یہ گفتگو ہم نے شروع کر دی ہے کہیں ہم پر تو حملہ نہیں ہو جائے گا کہیں ہمیں تو مار نہیں پڑ جائے گی نہیں پڑ جائے گی نہیں پڑ جائے گی دیکھیں میرے نزید جو سب سے اس وقت بات افسوسناک ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہفتے سے انڈیا چائنہ ٹینشن چل رہی ہے پاکستان کا سٹانس کیا ہے پاکستان کے فورن منسٹر نے اس پر کیا بات کی ہے پاکستان کے پرائم منسٹر نے اس پر کیا بات کی ہے ہم جب انڈیا ہمیں کچھ کہتے ہیں تو ہم فورن چائنہ کے پاس جاتے ہیں آرٹیکل 360 اس نے ابورٹ کیا کچھ کیا چائنہ ہمارے حق میں بیان جاری کرتا ہے یونائیٹ نیشنز میں ہمیں سپورٹ کرتا ہے ہم پہلے فورن چین کی طرف دیکھتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں اس حکومت میں آٹھ دن میں اتنی جرت نہیں ہے کہ چین کے ساتھ کھڑی ہو جائے کہے کہ بھارت وہاں پہ جاریانہ ہے بھارت کی غلطی ہے اور چین ٹھیک کر رہا ہے بھارت نے موہدوں کی خلاف ورزی کی ہے چین اپنے علاقے میں کھڑا ہے بھارت داراندازی کر رہا ہے ہم اس طرح سمن بکمن بیٹھے ہیں اور یہ گفتگو ہم نے شروع کر دیا ہے کہیں ہم پر تو حملہ نہیں ہو جائے گا کہیں ہمیں تو مار نہیں پ� جائے گی بھائی ہم ایک ملک ہیں ایک ایٹمی ملک ہیں ایک ہمارا دوست ہے جس نے ہمارے ساتھ برے وقت میں کھڑا ہوا ہے سٹریٹیجک پارٹنر ہے ہمارا وہ ہمارے ہی ایک دوسرے دشمن کے ساتھ جنگ کی صورتحال میں ہے اور ہم ایسے چھپکا روضہ رکھ کے بیٹھے ہیں کہیں ہمارے ملک مو سے کوئی ایک الفاظ نہ نکل آئے یہ ہماری فورن پالیسی ہے یہ عمران خان صاحب ویسے تو وہ روز جو ہے ہمیں کرونا پر موڈی کے بیانات اور اس کی پال بات نہیں نکلتی ان کے موڈ سے فورن نشتر صاحب ویسے تو ہر موقع پر ٹویٹ کرتے ہیں چین اور انڈیا پر ان کا ٹویٹ مجھے نظر نہیں آتا آج فورن آفیس کی بریفنگ بھی اس پر مکمل خاموش تھی ہمارے سیویلین مرے ادھر جو چائنہ انڈیا ہے اس پر واضح سٹانس پاکستان کو لینا چاہیے ہمیں چائنہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ملک ملکوں کے ساتھ کب جا کے کھڑے ہوتے ہیں ہم آج خاموش رہیں گے تو کل چائ اس حکومت سے بھی بات کرنی چاہیے کہ اپنی فورن پالچی پر نظر سانی کرے باقی مہمانو کی طرف آنے سے پہلے میں ایک ہوں گے کہ بدن ففٹے سیکنڈ مجھے اپنا کانڈی آنسر کیجئے گا رضا رومی صاحب یہی سوال آپ سے تعلقات پاکستان کے ساتھ کشیدہ کر سکتا ہے بھارت جی دیکھئے وہ تو آلیڈی کشیدہ کر چکا ہے اور یقیناً ایل او سی کی اوپر بھی آپ نے ٹینشن دیکھی جو بیانات بھی آئے ہیں مختلف وہ سب ہی اس چیز کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ موڈی کے لیے پاکستان کے ساتھ مستقل ہسٹیلٹی اور ٹینشن کو رکھنا ان کے ڈومیسٹک پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے اہم بھی ہے اور ضروری بھی ہے لیکن کیا ابھی ان حالات میں جبکہ ایک سائٹ کے اوپر وہ چین کے ساتھ نور رازمہ ہیں اور اب وہ کوشش کریں کہ کچھ معاملہ تھنڈا ہو کر بات چیت ہو تو دوسری سائٹ پہ دونوں فرنڈ کے اوپر وہ کریں گے میرے خواہد سے ابھی تو فی الحال تو نہیں لیکن یہ کہ یہ چیز چلتی رہے گی کیونکہ یہ ان کا ایک اپروچ رہی ہے ان کی ایک حکمت عملی رہی ہے انڈین گورنمنٹ کی اور یہ کوئی کوئی ایسا شواہد نہیں ہے کہ یہ بدل جائے آنے والے مہینوں میں دیکھیں آپ بھارتی وزریعظم مودی سے کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تو ہماری دشمنی ہے ہی ہے لیکن ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ چین ہے ویسے تو ان سے کچھ خیر کی توقع آپ نہیں رکھ سکتے لیکن موجودہ حالات میں امیجیٹلی مجھے نہیں لگتا کہ مودی کوئی ایسی حرکت کریں گے انیکہ زخم ٹھنڈے کریں گے مودی سرکار اپنے یا پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات کشیدہ کر سکتے ہیں ہاں تک بات رہی بھارت کے پاکستان کی طرف اس طرح کا حملہ کریں تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں چین کے ساتھ مسئلہ ہو رہے اور وہ ایک بڑی مشکل صورتحال میں فسے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کے اوپر بات نہ پھینکے تو میری نظر میں تو یقینا یہ پہلے سے کشیدہ تعلقات کو وہ کنٹینیو ضرور کرے گا روکے گا بلکل نہیں پاکستان کے ساتھ تاکہ یہ بھی بتا سکے کہ دیکھیں جی ہم تو سی پیک چین اور پاکستان کے بیچ میں ہے ہم یہاں پاکستان سے ان کو ضرب لگائیں گے کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو ڈھونڈنا پڑے گا بھارت سرکار کو لیکن جب سادہ اور تھہرے ہوئے پانی کے اندرہ پتھر پھینکتے ہیں تو وہ ریپلز کریٹ کرتا ہے یہ جو تھہرا ہوا پانی ہے یہ ہمارا نیبر ہوت ہے جو بڑے پیسپل طریقے سے رہنا چاہتا ہے اور یہ جو پتھر ہے یہ بھارت ہے بھارت نے ایک کمپلیٹ ریجن کو